اہگائی مافیا نے عوام کو نسبتاً سستا گوشت کھانے سے بھی محروم کر دیا راولپنڈی میں مرگی کے گوشت کی قیمت 800 روپے فی کلو تک چا پہنچی نعیم زنجوہ رپورٹ کریں گے ہر گزرتے دن کے ساتھ مرگی کا بہران بدترین صورت اختیار کرنے لگا راولپنڈی میں دکاندار اپنی ہی مرضی کی قیمت بٹورنے میں مصروف ہے سرکاری لشٹ کے مطابق قیمت 585 روپے فی کلو لیکن عمل درامت کرانے والا کوئی نہیں شہری کہتے ہیں ناجائز منافق اور لوٹ مار میں مصروف ہیں پنجاب حکومت کہیں نظر نہیں آ رہی یہ 600 سے 800 میں بکری ہے سب سے پہلی ذمہ داری تو جو زیلی انتظامی ہوتی ہیں صبحی انتظامی ہونہی کی ہوتی ہے گریب آدمی تو وہ بلکہ بس کے رہ گیا پہلے آٹا تھا اب مرگی ہے پھر ڈالے ہیں پھر چینی ہے تھوک میں زندہ مرگی کے نرخ بھی 15000 روپے تک جا پہنچے آرتی کہتے ہیں بہران ٹالا ہے تو جی ایمو سویابین فرامی یقینی بنانی ہوگی چودہ ہزار چار سر بے رات کو ریٹ تھا یہ میں دو سر بے تین سر بے لائے تھے پھر منڈی ہوئی ہے پنہ ہزار بے منڈی ہوئی فیڈی بھی اتنی مہنگی ہے سویابین بھی امینی مر رہی جو مال 32 دن میں تیار ہوتا تھا وہ 45 دن میں تیار ہو رہا ہے شہری کہتے ہیں اگر درامدی سویابین مزرے صحت ہے تو پولٹری فیڈ کے لیے متبادل خام مال کا بندوبست کرنا بھی حکومت کی ہی ذمہ داری ہے کیمرمن زلفکار علی کے ساتھ نئیم جنج ہوا سمار راول پنڈی